موسیقی پھر سے جلد شروع ہونے کی امید ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ افغان سرکار اور طالبان کو صلح کے موجودہ موقع کو ہاتھ سے نہیں کھونا چاہیے افغانستان کے تولو نیوز چینل کے مطابق آج صبح کابل میں فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا آپ جلد ہی بامانی باتچیت کی بحالی دیکھیں گے سبر رکھیں پلان بنائیں اور امن کی طرف بڑھیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں چل رہے ٹکراؤ کی جڑیں پچھلے دو سو سال سے غیر ملکی طاقتوں کی دخل اندازی کا نتیجہ ہیں حامد کرزائی نے کہا کہ ہم نے طالبان بھائیوں کو بار بار بلایا اور اس کے لیے ہماری نکتہ چینل کی گئی پچھلے بیس برسوں میں افغانستان میں کیا بنایا گیا ہے جو انسٹیچوشنز بنائے گئے ہیں سب ہی افغانستان کے لوگوں کے ہیں غیر ملکی نہیں ہیں سڑکوں پلوں اور انسٹیچوشنز کو تباہ نہیں کرو کرزائی نے طالبان سے امن کی خواہش ظاہر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ طالبان سے میں کہوں گا کہ زلوں کو اپنے قبضے میں لینے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور میں افغان سرکار سے امن کے موقعوں کو برباد نہیں کرنے کی اپیل کرتا ہوں کوشش کریں اور امن بات چیت کریں اور امن کے راستے سے ایک نیشنل سرکار بنائیں ساتھ ہی حامد کرزائی نے کہا کہ میں دونوں فریقوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس مٹی کے مالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں امن قائم کریں اور ملک کو اس حالت سے بچائیں آپ کو بتا دوں کہ حامد کرزائی دسمبر دوہزار ایک سے ستمبر دوہزار چودہ تک افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے اس سے پہلے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے تھے انہوں نے شملہ میں ہیماچل یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے حامد کرزائی نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ موجودہ حالات ٹیمپریری ہیں اس کا حل ایکتہ اور امن کے ذریعے ممکن ہے انہوں نے افغان لوگوں سے خود پر بھروسہ رکھنے ملک میں باقی رہنے اور خود کو در سے آزاد کرنے کی بھی اپیل کی انہوں نے کہا کہ آج میں یہاں خاص طور سے آپ کے ڈر کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں جو میں میڈیا میں سن رہا ہوں یہ امر زمین ہے اور یہ اپنے آپ کھڑی رہے گی اور ہم نے اسے ثابت کر دیا ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے کرزائی نے کہا کہ ہم افغان لوگوں کو اپنی زمین کی قیمت پتا ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد پر ہی مانگ کرنی چاہیے افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی طاقتوں کی ضرورت ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ برتاو کرنا چاہیے اس موقع پر کابل ہوای اڈے کی سیکیورٹی میں ترکی کے رول کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کرزائی نے کہا کہ ترکی افغانستان کا دوست ہے اور انہیں امید ہے کہ افغانستان ترکی کے ساتھ اپنے کوپریشن کے ذریعے اچھے دنوں کا گواہ بنے گا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ ملک کو کون چرائے گا انہوں نے آگے کہا کہ ملک کی لیڈرشپ اور ملک میں آنے والی سرکار کے بارے میں فیصلہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ افغان نیشن کی خواہش سے متعلق ہے ہم کسی کی بھی لیڈرشپ کو اس شرط پر قبول کریں گے کہ افغانستان میں ہر انسان کی پسند اس کا حصہ ہے کرزائی نے افغانستان میں پریس کی آزادی کو پچھلے بیس برسوں میں ملک کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک بتایا اس بیچ افغانستان سے امریکی فوج کی تیزی سے واپسی کے دوران ملک میں امریکہ کے ٹاپ کمانڈر جنرل آسٹن سکاٹ میلر نے کل منڈے کو کابل میں سینٹ کوم کے ہیڈ جنرل کینیت ایف میکنزی کو ذمہ داری سوپ دی ساتھی جنرل میلر نے منڈے کو ہی اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا وہ افغانستان میں دوہزار اٹھارہ سے امریکی فوج کی سربراہی کر رہے تھے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ افغانستان میں امریکی فوجی کیمپین اکتیس اگست تک ختم ہو جائے گی نیٹو کے دوسرے میمبر ملک پہلے ہی اپنے تقریباً سبھی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلا چکے ہیں آخر میں آپ بتائیے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ حامد کرزئی کی بات طالبان اور موجودہ سرکار سنجیدگی سے سنیں گے آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دمانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا گلوبل نیوز اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں